تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالی نے اس طرح بنایا اونٹ کو اب اونٹ ایک مثال ہے کس کے لیے مثال ہے اب میں سے کہہ رہا ہوں نا اپنی لائفز کے اندر اپلائے کرنے ہیں اپنی مثالوں کو اب اونٹ کی مثال آپ کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ اونٹ کو بنا کر اور آپ کو تفکر کی دعوت دے کے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مشکل لینڈسکیپ کے لیے بنائے ہیں ڈیزرٹ کے لیے بنائے ہیں وہاں پہ گرمی بھی شدید ہے وہاں پہ طوفان مٹی کے بھی بڑے شدید ہیں وہاں پہ سفر کرنا بڑا مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ان حالات کی مطابق بنایا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مشکل حالات دیئے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ بیر کرنے کی صلاحیتیں بھی دیئے ہیں اگر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے ریکستان میں پیدا کیا ہے یا گرم علاقے کے اندر پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو گرم گرمائش برداشت کرنے کی صلاحیت دی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو سائیبیریا میں پیدا کیا ہے تو اس ٹھنڈ کو برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے وہ برداشت کر سکتا ہے وہ اپنا لائف سائر ویسا رکھ سکتا ہے کیونکہ وہ وہاں کا رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا وہاں کے لیے جس طرح اونٹ کو ریگستان کے لئے بنایا ہے تو اگر میری زندگی میں مشکل حالات آرہے تو اللہ تعالی نے مجھے مجھے ٹرس رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ جس طرح تُو نے اونٹ کو آئی لیسز دی ہے جس طرح اونٹ کو تُو نے چمری دی ہے جس طرح اونٹ کو تُو نے چودہ دن کا سٹاک کرنے کا حمد دیا ہے اللہ تُو نے بھی مجھے ان مشکل حالات کے اندر کچھ دیا ہوگا اللہ کسی کی زندگی کے اوپر اتنا وہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھائی نہ سکے